بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ملک کے بیشتر علاقے اس وقت شدید دھند اور سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر ازلا شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں اس صورت حل میں نکل و حمل بھی شدید متاثر ہو رہی ہے دھند کی وجہ سے ملک کی بڑی موٹر ویز کو بند کر دیا جاتا ہے خاص طور پر شام کے اوقات میں تو اس وقت کون کون سی موٹر ویز کہاں کہاں سے بند ہیں اور کہاں کہاں سے ٹرانسپورٹ کے لیے اوپن ہیں ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے موٹر وی ایم سکسٹین یا سوات ایکسپریس وی کی بات کرتے ہیں موٹر وی ایم سکسٹین یا سوات ایکسپریس وی اس وقت موٹر وی ایم ون کرنل شیر خان انٹرچینج سے چک درہ انٹرچینج تک دھند کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں موٹر وی ایم ون کی تو موٹر وی ایم ون پر بھی سیم سیچویشن ہے موٹر وی ایم ون اسلام آباد ٹول پلازر سے لے کر پشاور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے دھند کے باعث بند ہے اس کے بعد موٹر وی ایم ٹو کی بات کریں تو موٹر وی ایم ٹو یا لاہور اسلام آباد موٹر وی لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر کوٹ مومن انٹرچینج تک کئی مقامات سے بند ہو چکی ہے تاہم بعد مقامات پر ایل ٹی وی ٹریفک کے لیے کھلی ہے کوٹ مومن انٹرچینج سے لے کر اسلام آباد تک موٹر وی ایم ٹو اس وقت ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اوپن ہے موٹر وی ایم ٹری اور ایم فور کی بات کریں تو موٹر وی ایم ٹری لاہور سے لے کر ملتان تک شدید دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے اور یہی صورتحال موٹر وی ایم فور کے ساتھ بھی ہے موٹر وی ایم فور بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اس وقت بند ہے اس کے علاوہ لاہور سے آل کورٹ موٹر وی کی بات کریں تو لاہور سے آل کورٹ موٹر وی بھی شدید دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے موٹر وی ایم فائیو ملتان سے لے کر سکھر تک موٹر وی کی بات کریں تو موٹر وی ایم فائیو بھی ملتان سے لے کر رہوڑی تک شدید دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے ان موٹر وی ایم فائیو کے علاوہ ملک کی باقی موٹر وی ایم فائیو ٹریفک کے لیے اوپن ہیں لیکن مزید رہنمائی اور سہولت کے لیے سفر پر نکلنے سے پہلے 130 پر کال ضرور کر لیں